موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور سوال جو بلکہ دو سوال آج مکس کر کے لے لیتے ہیں ایک یہ کہ وسوسوں کی کسرت اور دوسرا نماز میں بے رخبتی اور اس سے ملتا جلتا سوال جو دونوں کو ملاتا ہے نماز میں وسوسوں کی کسرت دیکھیں جی میں نے پہلے بھی آپ کو اس پر درس دیا ہے کہ وسوسے اس امت کو معاف ہے کیونکہ وسوسے بے اختیاری ہوتے ہیں خود آتے ہیں اچھا نماز کے دوران وسوسے جو آتے ہیں اور شیاطین انہیں ڈالتے ہیں اس کا تو قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ وسوسے ایسے شیاطین ڈالتے ہیں جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور بعض جنات میں سے ہوتے ہیں اور تو یہ وسوسے تو آتے ہیں تو اب وسوسے تو آتے ہیں اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں اچھا وسوسوں کو اگنور کر دیں اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیں وہ آتے رہتے ہیں کیونکہ شیاطین کا کام ہے آپ کو ڈسٹریک کرنا آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ اور اس کو سمجھ کی ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے سب ہیچ ہے طاقت ہے صرف اللہ کی لا حول ولا قوة کوئی چیز طاقت نہیں رکھتی مگر کس کے سوائے اللہ کے لا حول ولا قوة الا باللہ اچھا اب جب آپ نے اپنے آپ کو اس چیز کو سمجھا لیا کہ اللہ تعالی ہی کے پاس ساری طاقت ہے اور اس کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں تو اب یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا سرت سے پڑھیں تو جب یہ وسوسیں آئیں ان کو اگر بہت زیادہ پہلے تو اگنور کریں اور اپنے آپ کو ذکر میں لگائیں زیادہ کونسنٹریشن سے آنے لگیں تو پھر زیادہ کونسنٹریشن سے اللہ تعالی کا ذکر کریں اور یہ دو خاص ذکر سمجھ کے کریں اس سے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی اچھا جہاں تک نماز میں وسوسوں کا تعلق ہے تو وہ بھی نیچرل ہے آتے ہیں آپ نے دھیان نہیں دینا اچھا جیسی پتہ چل جائے کہ وسوسیں آرہے اگنور کر دینا ان کے پیچھے نہیں چلتے رہنا مسئلہ کیا ہوتا ہے وسوسیں آتے ہیں ہم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں تو جب پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے سائیکلوجیکل ایفیکٹ ہے اچھا دیکھیں نا ایک آدمی کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک چیز ہونے والی ہے تو اس نے اس کا سٹریس لیا لیکن وہ جتنا سٹریس اس کو زیادہ لیتا رہتا ہے اس سے چیز حل نہیں ہوتی لیکن اس کی طبیعت ضرور خراب ہوتی رہتی ہے اس سٹریس کی وجہ سے بہت سارے فیزیکل منٹل ہیلتھ ایشیوز ہو جاتے ہیں لوگوں کو بہت ساری بیماریوں کی جڑ سٹریس ہے اچھا ایک گوڈ سٹریس ہوتی ایک بیڈ سٹریس ہوتی ہے تو بیڈ سٹریس is بیڈ فر ہیلتھ گوڈ سٹریس is گوڈ فر ہیلتھ خیر بارحال اس پر کبھی اور بات کریں گے لیکن اب بات کرتے ہیں کہ نماز میں جو وصفہ سے آتے ہیں دیکھیں نا آپ نماز میں اور پھر یہ نماز میں جو بے رغبتی ہوتی ہے یہ نماز میں بے رغبتی کے لیے میں آپ کو ایک آسان سا حل بتاتا ہوں آپ اس پر غور کریں کہ آپ نماز میں داخل کیسے ہو رہے ہیں آپ نے جلدی جلدی میں کام لٹکا کے اٹکا کے جلدی سے فارق ہو کے نماز سے واپس جاؤں گا اگر اس کیفیت میں نماز میں داخل ہو رہے ہو تو بے رغبتی رہے گی کیونکہ آپ کا دل تو نماز کے باہر لٹکا ہوا ہے جہاں اٹکا ہوا ہے جہاں لٹکا ہوا ہے پھر وہیں دل لگا رہے گا نماز میں جب داخل ہو تو یکسوئی کے ساتھ داخل ہو اس لیے کہا نا احتمام کرو وضو کرنے میں اس کا مقصد کیا ہے جب تم کس چیز کا احتمام کرتے ہو یعنی کہ تم اس کو انٹرسٹ سے کر رہے ہو دل سے کر رہے ہو دل جمعی سے کر رہے ہو تو پھر تم اس میں ایک انٹرسٹ لیتے ہو تم احتمام کرتے ہو پھر آتے ہو تو پھر نماز کے لیے احتمام کرو جلدی جلدی بھاگ دوڑ کر کے نمازیں سر سے نہ اتارا کرو اس کو قائم کرو اس کے لیے احتمام کرو جب تم احتمام کرو گے نا تو رغبت ہی پیدا ہو جائے گی اچھا دو چار باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک حدیث شریف بھی آپ سے عرض کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اقل مند وہ ہیں جو دنیا کی محبت کو سب سے زیادہ چھوڑنے والے تو یہ ایک بات دماغ میں رکھیں کہ حب الدنیا کہیں ہماری عبادت کے درمیان حائل تو نہیں ہو رہی اچھا ایک اور روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں اسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ ما تزین الابرار بی مثل زہدی فی الدنیا کہ نیک لوگ دنیا سے بے رغبتی کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ خوبصورت نہیں رکھ لگتے تو جو نیک لوگوں کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ دنیا کی بے رغبتی میں چھپی ہوتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ عبادت کے لئے آئے تو ہو پر دل تمہارا دنیا میں لگا ہوا ہے اس روایت کو ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا ہے اس کے علاوہ امام دیلمی نے المسند الفردوس میں روایت کیا ہے امام منظری نے ترغیب پترہیب میں روایت کیا ہے اسی طرح جب آؤ نا نماز کے لئے تو نیت اپنی خالص رکھ اخلاص کے ساتھ آؤ اللہ کی رضا کے لئے آؤ اور جب کھڑے ہو جاؤ تو اپنے ذہن کو بنا کے کھڑے ہو کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں اس رب کی عبادت کے لئے کھڑا ہوں اور اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھاؤ اور دل سے پھر اس کے بعد نماز پڑھو اپنے آپ کو اس طرف لے کر آؤ ٹائم لگے گا اپنے دل کی اصلاح میں وقت لگتا ہے جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو ان کی اصلاح میں ٹائم لگتا ہے یہ بگڑتے یوں ہیں اور سورتے سورتے بڑا ٹائم لگتا ہے دیکھو نا جب تم ایک بگڑے وے شخص کو بنانا شروع کرتے ہو تو اس کو بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے لیکن اس کا دوبارہ بگڑنے میں اتنا وقت نہیں لگتا ایک بلڈنگ بناتے ہو اس کو بنانے میں وقت لگتا ہے گرانے میں اتنا وقت نہیں لگتا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خصوصی نصیحت فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین میں اخلاص پیدا کرو اخلص دینک یکفک العمل القلیل تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارا تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا ہم بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہوتا اخلاص کے ساتھ عمل کرو اللہ کے لئے عمل کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے پھر امام بحقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں امام منظری الترغیب والترہیب میں روایت کرتے ہیں امام دیلمی مصدد الفردوس میں اور الحسینی البیان والتعریف میں اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اسی طرح حضرت عبد الدردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا ملعورت دنیا بے وقعت چیز ہے بے معنی چیز ہے بے اہمیت کی چیز ہے ملعون ما فیہا اس میں جو کچھ ہے بے وقعت ہے بے معنی ہے اللہ سوائے مبتغی بہی وجہ اللہ سوائے ان اعمال کے جن کے ذریعے اللہ کی رضا طلب کی جائے ان اعمال کے سوائے اللہ اکبر اور افکورس ان چیزوں کے سوائے ان لوگوں کے سوائے جو اللہ کے شعائر ہیں اللہ کے اولیاء ہیں اللہ کے خاص ہیں تو جس کا تعلق جس چیز کا تعلق اللہ سے جڑ گیا بس وہ چیز بے اعتبار وقار پر وقار ہے اور جو نہیں جڑا ہوا صرف دنیا سے جڑا ہوا ہے تو بس پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں تو تم دیکھو کہ تمہارے کیفیت کیا ہے تم جڑے کدھر ہو اس روایت کو امام طبرانی نے مصند الشامین میں روایت کیا ہے علاوہ ازین اس کو امام بحقی نے شعب العیمان میں روایت کیا ہے ابن رجب نے اس کو جامع العلومی والحکم میں روایت کیا ہے امام منظری نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے امام احمد بن حمل نے اس کو کتاب الزہد میں روایت کیا ہے امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے اور امام الحکیب الترمزی نے اس کو نوادر الاصول میں روایت کیا ہے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ فرق بتایا ہے کہ حکیم ترمزی اور امام ترمزی جو امام ترمزی جامع ترمزی والے ہیں وہ الگ ہیں اور حکیم ترمیزی یہ الگ ہیں یہ دو الگ الگ لوگ ہیں زمانہ ان کا ایک دوسرے سے قریب ہے امام ترمیزی پہلے ہیں حکیم ترمیزی بعد میں ہیں لیکن یہ دو الگ الگ لوگ ہیں بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کو کچھ مدد ملے گی وسوسوں کے معاملے میں بھی اور نماز میں اپنے اندر ایک رغبت پیدا کرنے کے لیے کہ جب نماز میں داخل ہو تو احتمام سے داخل ہو اور جب خارج ہو تو بھی احتمام سے خارج ہو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ جب جلدی جلدی نماز سے فارغ ہو کے نکل جاتے ہیں تو ایک دل میں سختی پیدا ہوتی ہے غور کرنا تم جلدی سے سلام پھیر کے نکل جاؤ نا فوراں مسجد سے کھڑے ہو کے تمہارا دل ایک دم ڈھک کر کے بیٹھتا ہے لیکن اگر تم سلام بھی اتمنان سے کرو پھر بیٹھو کچھ ذکر کرو اسکار کرو درود پڑھو دعا کرو تو ایک طریقے سلیکے سے you exit out of the salah and اس کے بعد جو معاملات ہیں ان کو دھیرے دھیرے تو ایک اندر ایک spirituality maintain رہتی ہے اور پھر ایک نماز سے دوسری نماز تک انسان کا دل پھر مسجد میں نماز میں اٹھکا رہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے بے شک بے شک ہم میں بہت کو تاہیاں ہیں پر اے اللہ تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے اے اللہ ہم سب پر حمد فرما دے اللہم صلی و سلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں